بعض اوقات مسئیبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے لئے سبق بھی ہوتی ہے بہت سارا لیسن بھی لاتی ہے تو میں پرسنلی آج تھوڑی دیر پہلے اپنی گھر کی گیلری میں کھڑا تھا تو آپ کو تو پتا ہے کہ فیضان مدینہ سے کیماری جو ہے پورٹ کتنا دور ہے یا کلیفٹن کتنا دور ہے مگر آج مجھے اپنے گھر کی گیلری سے میں کیماری کی ان پورٹ کی چیزوں کو بھی دیکھ پا رہا ہوں کلیفٹن تک نگاہ جا رہی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک کتنی پوزیٹیو چیز ہوئی ہے کراچی میں کتنا پولیوشن ختم ہوا ہے یعنی اتنی فضا کلیر ہو گئی ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں فیکٹریاں نہیں ہیں تو دیکھیں ایک چیز ضرور خراب ہوئی ہے لیکن اس سے جو وطن کو یا لوگوں کی صحت کو فائدہ ہونے جا رہا ہے دنیا بھر سے ایک پوری تھیوری آ رہی ہے کہ سمندروں کا پانی پرابر بلو ہونے لگ گیا ہے ندیوں کا پانی جو گرین تھا وہ پھر گرین ہونے لگ گیا ہے باقاعدہ مچھلیاں نظر آنے لگ گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے مجھے بنگلہ دیش سے میسج آیا ہے کہ ہمارے کوکس بزار کے سمندر میں ڈالفن فشز نظر آ رہی ہے یعنی فطرت پھر واپس دکھتی نظر آ رہی ہے پولیوشن کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آکسیجن کلیر ہو رہی ہے ہمارا لاہور ہی دیکھ لیں بتایا جاتا ہے بہت پولیوٹ وہاں کی فضاء ہے بڑی وہاں پر جس کو آپ کہیں کہ پولیوشن والی فضاء ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بہت زبردست کلیرٹی ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہ تو ہو گیا وہ چیزیں جو دنیا پر میں اوزون لیئر کے بارے میں ہم بہت سنتے تھے کہ دنیا کے اوپر ایک اوزون لیئر ہے جو بریک ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو سنتی پولیوشن ہے جس کی وجہ سے اوزون لیئر بریک ہو رہی ہے اب سائزدان بتا رہے کہ وہ اوزون لیئر بھی جو ہے جب ان اوزون لیئر سے زمین کی تصویر لی تو اوزون لیئر پوزیٹیو ہونا شروع ہو گئی ہے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے تو کچھ چیزوں کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور اگر ہم جو گھر میں بیٹھیں ہم ذرا غور کریں اس میں کتنا بڑا سبق ہے بڑے بڑے متقبر کو سمجھ آ جانا چاہیے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی مجھے کچھ ہوا بھی تو کیا ہوگا پیسے میرے پاس ہیں بہترین ڈاکٹر کر لے لوں گا میں بہترین ہسپٹل کر لوں گا پاکستان میں علاج نہیں ہوگا تو فلائٹ پکڑوں گا یوکے چلا جاؤں گا کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ پیسے سے علاج ہو جائے گا کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو کہتے تھے میرے پاس زبردست تعلقات ہیں میں وہ سارے کام کروالوں گا کدھر گیا وہ پیسہ کدھر گئے تعلقات تو متقبرین کو غرور کرنے والوں کو یہ کرونا وائرس تو امیر غریب کسی کو نہیں دیکھ رہا بڑے بڑے وہ پاسپورٹ جن کو دنیا میں لائن میں نہیں لگنا پڑتا تھا اب ان پاسپورٹ والے ممالک کے لوگ اپنے وطن سے بھاگنے کی بارت باتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اس وطن سے باہر نکلیں ایسی کنٹری میں پہنچ جائے جہاں یہ کم ہے تو یہ قدرت نے سب کو سکھا دیا اگر سیکھنے والا ہو گھر میں بیٹھ کر یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ گھر میں اچھا نہیں لگ رہا اس گھر کو میں نے اور آپ نے بنایا ہے سالوں محنت کر کے یہ گھر ملا ہے ارمانوں سے گھر ملا ہے جس گھر کو ہم نے بنایا اس میں دل نہیں لگ رہا کچھ دن جس قبر میں اکیلے چلے جائیں گے جو ہم نے کیسی بنائی ہمیں پتا نہیں ہے وہاں وہ وقت کیسے گزرے گا آج پندرہ دن گھر میں گزارنا مشکل ہو گئے ہیں وہاں تو صدیاں گزار نہیں پڑ سکتی ہیں اگر وہ قبر روشن نہ ہوئی وہ قبر ہوادار نہ ہوئی ہمارا کیا بنے گا اب غربت کی زندگی کنات کی زندگی یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے شفاق بھائی کہ ہوتلنگ کے بغیر بھی لائف ہے بہار کا کھانا نہ کھائیں تب بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں جناب مہنگے کپڑے نہ پہنے اور بہت زیادہ آؤٹنگ نہ کریں پھر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہ جائیں شاپنگ کرنے ہر ویک پھر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگوں کی ختم ہو گئی ہیں اتنی سارے خرچیں بج گئے ہیں لوگوں کے یعنی اب سیکھنے کو دنیا کو یہ مل رہا ہے کہ لیونگ جو ہے آج بھی سستی ہے لیونگ اسٹائل اتنا ایکسپنسیو نہیں ہے لائف اسٹائل ایکسپنسیو ہے ہم نے لائف اسٹائل ایسا بنایا اب پتہ چل رہا ہے کہ نہ جناب ہوتل کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں بہت سارے لوگ تو ہر ہفتے سالون یا بیوٹی پالر جاتے تھے ان کے بغیر بھی وہ زندہ ہیں اور گھر والوں نے گھر سے نکالا بھی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہم نے ایکسٹرا ایکسپنس کرنے شروع کر دیئے تھے یہ دنیا میں بہت کچھ یہ وقت ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے کہ شاید بہت کچھ اس کے کھلنے کے بعد ہمیں سمجھ آگیا ہوگا کہ نہیں جناب لائف کو اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے اللہ کرے ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے والے بنیں گھر میں بندہ قیدی سا فیل ہو رہا ہے سوچئے جیل کی قید کیسی ہوگی وہ مجرم سوچیں وہ لوگ سوچیں جو گناہوں بری اور جرم والی زندگی گزارتے ہیں کہ اگر دنیا میں جیل میں چلے گئے ادھر کی قید کیسی ہوگی تو فیملی کے ساتھ ہیں پھر بھی لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بند ہو گئے ہیں وہاں تو گھر والے بھی نہیں ہوں گے اور جیل کی قید ایسی ہوگی تو پھر جہنم کی قید کیسی ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کی قید سے بھی بچائے آخرت کی قید سے بھی بچائے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ڈیزاسٹر نے پوری دنیا کو ایک سبق دیا ہے اللہ کرے سبق لینے والے بنیں اور اپنی لائف کو بہتر کرنے والے بنیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل